دوستو مونگفلی کی کروپ میں ابھی دو سمسیہیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ریوٹ روٹ اور کولر روٹ جڑ گلن اور تنہ گلن یہ دو سمسیہیں سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس سمسیہ کے ریجن کیا ہے کیا کیا کارن سے یہ بیماریاں آتی ہیں فصلوں میں اور کس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے کم سے کم خرچے میں آپ اپنی فصل کو کیسے سرکسیت کر سکتے ہیں اس ڈیجیز سے اپنی فصل کو جلدی سے جلدی کیسے ریکاور کر سکتے ہیں اور کیا کیا منیجمنٹ کر کے چلنا چاہیے جسے کی یہ آپ کی پروپ میں دیکھنے کو ہی نہیں ملے سمپون جان کر اس ویڈیو میں کور کروں گی ویڈیو کے انتے جرور بنے رہے ہیں اگر دوستو مونگفلی کی کھیتی آپ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کمپلیٹ بینہ اسکپ کی یہ جرور دیکھنا ہے نمشکار دوستو ماہو انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں تو دوستو مونگفلی کی کروپ میں یہ جو کولر روٹ اور روٹ روٹ تانہ گلن جڑ گلن کی جو سمشہ آ رہے ہیں دونوں ہی فنگس چینل دیجیز ہیں تو فنگس کے اٹیک کی وجہ سے آتی ہے اگر آپ کے پلوٹ میں بہت زیادہ نمی ہے بارش بہت زیادہ آ رہی ہے یا پھر آپ پانی زیادہ دے رہے ہیں اس سیچویشن میں آئے گی یا پھر اگر آپ پانی بہت کم دے رہے ہیں زیادہ ڈرائی ہے تب بھی یہ سمشہ دیکھنے کو مل سکتی ہے دونوں ہی سمشہیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو فرسٹ اوپول تو کہ اگر آپ کے پلوٹ میں پانی بہت زیادہ دے رہے ہیں یا پھر بہت کم دے رہے ہیں تو یہ منیجمنٹ آپ کو پروپر کرنا ہے فصل میں ایک پروپر نمی ہونی چاہیے بہت زیادہ پانی نہیں دینا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں گے اگر یہ دونوں سمشہوں میں سے کوئی سے بھی ایک سمشہ آپ کی کروپ میں ہے یعنی کی جڑے گل رہی ہیں یا پھر تنہ گل رہا ہے جیسے آپ ویڈیو میں ابھی دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی کسی بھی ٹائپ کی اگر سمشہ آ رہی ہے آپ کی منفلی کی کروپ میں تو اس کے لیے میں آپ کو چار بہتی افیکٹیو فنگی سائیڈ بتاؤں گی جو آسانی سے آویلیبل ہو جائیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک فنگی سائیڈ آپ یوج کر لینا بہتی تورنت اور اچھا ریجلٹ آپ کی کروپ میں دیکھنے کو ملے گا تو فرسٹ جو بہت افیکٹیو فنگی سائیڈ ہے وہ ہے کرسٹل کمپنی کا تیلٹ فنگی سائیڈ تیلٹ نام سے یہ آتا ہے جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ ہوتا ہے پروپی کے نجول پچیس پرسنٹ اسی فور میں یہ آتا ہے بروڈ سپیکٹرم سسٹیمیگ فنگی سائیڈ ہوتا ہے اگر دوستو ٹیلٹ فنگی سائیڈ آویلیبل نہیں ہو پاتے اور آپ کے ایریا میں ایچ پی ایم کمپنی کا فونکس نام سے فنگی سائیڈ آویلیبل ہو جاتا ہے تو ان دونوں کا ٹیکنیکل سیم ہی ہوتا ہے دونوں میں سیم پروپیکین آجول 25% ایسی فور میں آتا ہے دونوں کا ریجلٹ سیم ملتا ہے ایچ پی ایم کا فونکس فنگی سائیڈ تھوڑا سا کوشٹ میں بھی کم پڑتا ہے تو اگر آپ کے وہاں پہ آویلیبل ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی سا بھی ایک فنگی سائیڈ آپ یوچ کر لینا اور دونوں کی ڈوج بھی سیم رہے گی اگر دوستو آپ ڈرینچنگ کر سکتے ہیں یا ڈرپ ویڈی سے کھیتی کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ ڈرینچنگ کیجئے یا پھر آپ ڈرپ سے چلا دیجئے لیکن آپ اگر فرمارا ویڈی سے کھیتی کر رہے ہیں اور زیادہ دوری میں آپ کی کروپ ہے تو پھر آپ سپری کریں گے تب بھی آپ کی کروپ میں 100% ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ سنسٹیمک فنگی سائیڈ ہے اگر یہ پتوں پہ بھی پڑے گا تب بھی یہ پوری کروپ میں ریوٹ تک جائے گا اور جڑو تک جا کر کے فنگس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ اس کا بہت اچھا بینیفیٹ ہے کہ جروری نہیں آپ ڈرپ سے ہی آپ چلائیں یا پھر ڈرینچنگ ہی کریں سپری بھی اگر آپ کر دیں گے اچھے طریقے سے سپری کرنا ہے تب بھی پورا ریجلٹ آپ ہی کروپ میں دیکھنے کو ملے گا دو جس کی لینی ہے آدھا ایمل پر لٹر کے ساب سے گول تیار کریں گے ایک اکڑ کے لیے سو ایمل پرتی دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے سپری کریں گے اور سیکنڈ فنگی سائیڈ ہے دوستو اگر کرسٹل کا ٹیلٹ آویلیبل نہیں ہو پا رہا یا فونکس بھی آویلیبل نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ ان کی جگہ سیکنڈ جو نمبر پہ جو فنگی سائیڈ آتا ہے باہر کا بونس فنگی سائیڈ یہ بھی اس کا بھی بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے ٹیبو کی نجول 38.9% اور ایسی فور میں یہ آتا ہے یہ بھی بروڈ سپیکٹرم سسٹیمک فنگی سائیڈ ہوتا ہے دو جس کی بھی سیم آپ لیں گے آدھا ایمل پر لٹر کے ساب سے گول تیار کریں گے یعنی ایک ایمل پرتی دو لٹر پانی میں مکس کر کے آپ سپری کریں گے سیم وہی دوستو کہ آپ ڈرینچنگ کر سکتے ہیں ڈرپ سے کر سکتے ہیں اور اگر دونوں ہی طریقے آپ سے آپ کروپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سپری بھی کر سکتے ہیں سبھی طریقے سے ریجلٹ اس کا بہت اچھا ملتا ہے اگر ٹیلٹ آویلیبل نہیں ہو پا رہا فونکس بھی نہیں ہے بونس بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو فورت نمبر پر یوج کرنا ہے وہ ہے باویسٹین فنگی سائیڈ جس میں کی کاربنڈیجم 50% ڈبلیو پی بروڈ اسپیکٹرم سسٹیمک فنگی سائیڈ ہے اس کا بھی آپ سپری کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈرینچنگ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے دو گرام پر لیٹر کے حساب سے گول تیار کریں گے اور سپری کریں گے اگر دوستو یہ ڈیجیز آپ کی کروپ میں نہیں ہیں پھر بھی پلانٹ آلسا رہے ہیں یعنی جڑے بھی نہیں گل رہے ہیں تناہ بھی نہیں گل رہا ہے پھر بھی پلانٹ آلسا رہے ہیں مرجہ رہے ہیں گر رہے ہیں ویلٹ ہے یا پھر اور بھی کوئی بھی سمشہ ہے تو ان فنگی سائیڈ کو جس طریقے سے میں نے ڈوج بتائی ہیں اسی ڈوج کے اکورڈنگ آپ یوج کریں گے تب بھی آپ کی کروپ بلکل سوست رہے گی اور صرف ایک اسپری سے ہی بہت اچھا ریجلٹ آپ کی کروپ میں دیکھنے کو ملے گا اگر دوستو اور بھی کسی ٹائپ کی سمشہ ہے آپ کی کروپ میں ابھی بارش کی وجہ سے سبجور گئے فصلوں میں یا پھر مونگ فلی ہے کپاس ہے ان میں کسی بھی ٹائپ کی سمشہ آ رہی ہے تو آپ ہمارے ووڈس اپ نمبر پہ اس کروپ کی چھوٹا سا آپ ویڈیو کلپ بنا کے بھیجئے یا پھر کلیر فوٹو ہونے چاہیے آپ فوٹو ہمیں سینڈ کریں اور یہ ووڈس اپ نمبر ابھی آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہے ہوں گے تو یہ ہمارے ووڈس اپ نمبر ہے جان کر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ کسان دوستوں تک شیئر جرور کریں دھنیواد